اور ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو جن افریت نے کہا تھا قرآن میں یہ ہے کہ میں سبا کا تخت اٹھا کے لاتا ہوں اتنی دیر لگے گی جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں یہ ہے جنات تک کا معاملہ ٹیمپل آف سلیمان علیہ السلام جو تھا اس کے اوپر بڑی بڑی لمبی تفصیل لکھی گئی ہے اور تجال نے بنایا نہیں بنایا یہ تو اللہ کوئی پتا ہے مگر علماء نے اس بندے کے بارے میں کہایا کیونکہ ایک آدمی نے ایک ٹھکا لے لیا تھا کیونکہ سلیمان نے چیلنج دیا تھا کہ ٹیمپل تھا میں بنواؤں گا تم سے جس سے وہ وہ بندہ بنائے گا یا وہ جن بنائے گا یا انسان بنائے گا کہ جو اس شرط کو پورا کرے گا کہ ٹیمپل بنانے کی ایک بھی آواز نہیں آئی ٹیک ہے تو سلیمان کے سامنے تو کچھ جن تو نہیں غائب ہو سکتا تھا تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ جن نہیں تھا کہ جب ٹیمپل بن گیا تو سلیمان اپنے ہواریوں کے ساتھ انٹر ہوئے دیکھنے کے کیسا بنائے تو بندہ تو اندر ہی تھا بھی تو اس نے گراؤنڈ اپ کنسٹرکشن کی خود اندر ہی رہتے تو جب وہ اندر گئے تو وہ بندہ غائب تھا تو بندہ ہی غائب ہوتا ہے نا جن تو غائب نہیں ہوتا جن تو پہلی غائب ہوتا ہے سلیمان تو دیکھ سکتے ہیں جنوں کو ٹھیک ہے میں ستیل کنفیوز ہوں لیکن ٹھیک ہے شاید کسی کو سمجھا جائیں نہیں میں آپ کو بیسے آرگومنٹیشن دے رہا ہوں اگر اس چیز کے بارے میں علماء نے سی وجہ سے کہا ہے کہ وہ تجال تک کیونکہ نمی تفصیل ہے کسی اور دن کریں گے میں نے ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے علیف ٹی وی کے اوپر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم نے کور کرنے کوشت یہ دعا کریں کہ وہ اتنی تفصیل میں میں جا سکوں جتنا مجھے ضرورت ہے جانے کی مگر حضرت سلمان کے دور میں یہ دو واقعہ قرآن پاک میں یہ واقعہ جو ہے نا ملکہ سباہ کا تخت لانے والا اس کے اوپر جیس طریقے تھا انسان نے ملکہ سباہ کا تخت پر انسان اٹھا کے لائے تھا جن سے نہیں ہوا تھا جن نے کہا تھا کہ اتنی دید ہے تو انسان نے کہا تھا بڑا سلو ہے وہ جیس ٹیکنالوجی سے وہ لے کے آئے نا تو اس بندے نے کہا تھا ہمیں پاس ایک کتاب کا علم ہے تو علماء نے وہ پوری تجیٹری ٹریک کی ہے کیونکہ بنیسرائیل کا پڑا ڈیپ تعلق ہے دجال کے ساتھ ویڈ بھی اسی کا کر رہے ہیں خیر تو کیا آثارہ ہی یہ کی گئی ہے کہ پھر وہ وہی ہوگا کیونکہ یہ کرنا میں جس طریقے سے اس نے کیے ہیں اس کی کوئی تعریفی کلمات بھی نہیں ہے قرآن پاک میں ایک بس خبر دی گئی ہمیں کہ اس واقعے کا ایسے ہوا تھا اور یہ بھی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں کہ ٹیمپل آف سلمان جو ہے علیہ السلام نے کیسے کیسے ٹھیکا دیا کیسے بنا بغیر آواز کے تو یہ پھر علماء پھر اس طریقے سے کیاس خود کرتے ہیں اس لو پر کہ پھر پیٹرن یہ بتا رہا ہے جن کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے در کیونکہ دجال کو جن تو نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بنو ساتھ بھیج دیا گیا تھا اور تب شاہیوی رواج تھا کہ بچوں کو دور بھیج دیا کرتے تھے تو اس میں کیا حکمت تھی مطلب بچوں کو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے ہوتا اس ایج میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کو بھی دور بھیج دیا گیا تھا اس میں کیا حکمت تھی اس کی جو ہے نا مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو تو تو ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے یا دو بات ہیں جس نے بھی پڑھی ہے اس میں تفصیل یہ بتائی گئی ہے مکہ کے عرب یہ کام کرتے تھے یاد رکھے گا مکہ was in their opinion a very polluted city ٹھیک ہے تو وہ دور سہرا میں خوشک انوائرپنٹ میں بھیجتے تھے تاکہ صحت بچے کی مینٹین رہے یہ لکھا واہ ہے میری رائے نہیں ہے یہ انہوں نے خود بتایا دوسرا جو مکہ کے اندر بائے سے ٹریولرز آ آ کے لوکل کلچر کو افیکٹ کر گئے تھے اس میں لینگوش بھی افیکٹ ہوئی تھی وہ بھی بڑے چیزیں افیکٹ ہی تھی مگر لینگوش بھی افیکٹ تھی ان تمام افیکٹ سے دور کرنے کے لیے بچے کو خالص عربی وہاں پہ سکھائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ دو میجر افیکٹرز تھے تھرڈ افیکٹر یہ تھا کہ اس کلچر میں ان لوگوں کو زریعہ ماشی یہ تھا وہ بچوں کو لیتے تھے دودھ پلاتے تھے اور ان کا کام یہ تھا اور ان کا ایک سسٹم بناوا تھا تو اس سسٹم کو ریکنائز کیا ہوا تھا حبیر اسلام نے بھی کیا ان کے خرولوں نے بھی کیا ہوا تھا کہ یہ لکھے ہوئے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو اسی طرح کا بیانیاں میں نے جاری کیا جو میں نے پڑھا ہے کہ جس وجہ سے مکنز یہ کام کرتے ہو لیکن ابراہیم رضی اللہ عنہ تو مدینہ میں پیدا ہو گئے تھے تو ان کو بھی مدینہ سے دور بھیجا گیا تھا یا وہاں کا بھی مغول ایسے ہی تھا نہیں وہ گریشی سسٹم تو نہیں چینج ہوا کہیں پہ بھی وہ پھر کلچر وہاں پہ بھی چلتا آ رہا تھا مکہ سے مدینہ چلتا مکنز کا مطلب ہے پیپل فرم مکہ ناٹ پیپل ہوا برن اور ریزد مدینہ پیپل فرم مکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ کی بائفرکیشن کی بھی ہے اب آپ سکولرشپ پڑھیں گے جب سیرہ پڑھیں گے جب شمائل لیے کچھ کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے مدینہ کے کچھ ٹرائیف کی ایکزیمپل دی ہے ان کے بچوں کی بھی مدینہ کے لوکلز کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے تھے مکہ کے سارے لوگ ایسے کام کرتے تھے اور آئیرانکلی مکہ کے لوگ جو لوگر سوشل اکنومی کلاس کے لوگ تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے یہ ایک مور آف ایک متبسط جانے کے لوگ افور کر سہارہ پیسے دینے ہوتی تھے اگلوں کو تو مدینہ میں جتنے بھی لوگ مکہ سے گئے تھے انہوں نے یہ والا کلچر نہیں چھوڑا تھا کہیں سے بھی ایک تو وہ تعلقات بہت سٹرانگ ہوتے ہیں یاد رکھی گئے یہ کمیلوں کے آپس میں ایک بڑے سٹرانگ ٹائز ہوتے ہیں تو اس ناٹ لائک کے مطلب کوئی یہ کوئی امپلوئیمنٹ نہیں تھی اس مور آف ریلیشنشپ بیٹوین ڈرائیوز وہ بچے کو جب دود پلا کے پالتی ہیں نا تو اس دماؤں بچے آپ کو پتا نا اسلام میں حصول ہے کہ پھر وہ اس کے رضائی بہن ہوتے ہیں رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹائبل کمیونٹی آپس میں ایک کنیکشن تھا ان کا جو کہ صحابہ نے نہیں چھوڑا تھا یہ ہمارے ٹائبز کے بہن بھائی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملہ کس طریقے سے اریوین سیکالوجی کس طریقے سے کام کرتی تھی جوید ہے